موسیقی میرا نام سنجے ہے اور آج میں آپ کو اپنی ایک کہانی سناؤں گا جس نے میرے جندگی ہی بدل کر رکھ دی یہ کہانی اس سمیں شروع ہوئی جب میرا ایڈمیسن سہر کے ایک بہت بڑے کولیج میں ہو گیا تھا لیکن مجھے جادہ چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ میرے بھائیہ اور بھابی اسی سہر میں رہتے تھے اور ایڈمیسن لینے کے بعد میں بھائیہ اور بھابی کے ساتھ رہنے لگا اس سمیں میں کافی پتلا دبلہ اور گورا تھا اور اس سمیں لڑکوں میں سر کے بال لمبے کرنے کا فیسن چل رہا تھا اور اس لیے میں نے بھی اپنے سر کے بال کافی لمبے کر رکھے تھے میرے بھائیہ اپنے بجنس کے سلسلے میں زیادہ تر سہر سے باہر ہی رہتے تھے اور کئی کے دن میں گھر پر آتے تھے اور اس لیے میں اور بھابی ہی گھر پر رہتے تھے میری بھابی میری دوست کی طرح تھی اور مجھ سے بہت ہنسیم بچا کیا کرتی تھی اور کبھی کبھی تو میرے چکنے چہرے اور لمبے بالوں کی بجے سے مجھے دیور کی جگہ اپنے نند کہنے لگتی تھی لیکن میں بھابی کی بات کا برا نہیں مانتا تھا اور ان کی اس بات کو مجاگ میں ٹال دیتا تھا ایک دن جب میں کولیج میں گیا تھا تو میں نے کولیج کی کینٹین میں کچھ لڑکیوں کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھا ان سبھی لڑکیوں میں ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی پر میری نظر پڑی اور پھر میری نظریں اسی پر ٹک گئی اور میں اس کے سندر روپ اور پیاری سی مسکان پر موہت ہو گیا بیسے میں ان لڑکوں میں سے نہیں تھا جو کسی بھی لڑکیوں دیکھ کر جھٹ سے اس سے بات کر لیتے ہیں لیکن پھر بھی پتہ نہیں مجھے اس سمجھ کیا ہوا کہ میں اقدم سے اس لڑکی کے پاس اس سے بات کرنے کے لیے پہنچ گیا پھر جب اس لڑکی نے مجھے دیکھا تو میں اس کی آنکھوں میں ہی ڈوبنے لگا اور اس سے کچھ کہنے ہی پایا پھر کچھ دیر بعد اس لڑکی نے خود ہی مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہے اس لڑکی کی آواج اتنی مدھر تھی کہ میں اس کی آواج کا دیبانہ ہو گیا میں جلدی باجی میں اس لڑکی کے پاس تو پہنچ گیا تھا لیکن اس لڑکی کے پاس آتے ہی میں سب کچھ بھول سا گیا تھا اور پھر گھپراہٹ کے مارے میرے موں سے صرف اتنا ہی نکلا کہ مجھے آپ کا کونٹیکٹ نمبر چاہیے میری یہ بات سن کر اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم میرے کونٹیکٹ نمبر کا کیا کرو گے کیا تم مجھے جانتے ہو اس لڑکی کی یہ بات سن کر میں پھر سوچ میں پڑ گیا کہ ہم میں کیا جواب دوں تب ہی میں نے بہانہ بناتے ہوئے اس لڑکی سے کہا کہ میرے سینئر اسٹوڈینٹ میری ریگنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے مجھے آپ کا نمبر لانے کے لیے کہا ہے نہیں تو وہ مجھے بہت بڑی سجا دیں گے تب ہی اس لڑکی نے مجھ سے کہا کہ میں ایسے ہی کسی کو بھی اپنا کونٹیکٹ نمبر نہیں دے سکتی تو میں نے اس سے کہا کہ آپ چاہے مجھے کوئی غلط نمبر ہی دے دو جسے میں اپنے سینئر اسٹوڈینٹ سے بچ سکوں میری یہ بات سن کر اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے اور اس نے کاغج پر اپنا کونٹیکٹ نمبر لکھ کر مجھے دے دیا اور اس کے بعد وہ اپنی سہلیوں کے ساتھ وہاں سے چلی گئی پھر اس کے بعد جب میں کولیس سے باپس آیا تو میں بار بار اس لڑکی کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا میں نے بھابی سے بھی کوئی بات نہیں کی اور پھر رات کو کھانا کھانے کے بعد میں اپنے بستر پہ لیٹ گیا اور پھر میں نے اس کاغج پر لکھے کونٹیکٹ نمبر کو دیکھا اور اس کاغج کو فارڈ کر فیکنے کے بارے میں سوچنے لگا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کوئی بھی لڑکی پہلے ملاقات میں کسی بھی لڑکے کو اپنا اصلی نمبر نہیں دے گی لیکن پھر میرے دماغ میں آیا کہ چلو اس کاغج نمبر کو فون میں سیب کر لیتا ہوں کیا پتا یہ صحیح ہو اور جیسے ہی میں نے اس نمبر کو فون میں سیب کیا تو میں نے دیکھا کہ اس نمبر پر بار سب بھی چالو ہے اور پھر میں نے دھیان سے دیکھا تو اس بار سب پروفائل میں اسی لڑکی کا فوٹو لگا تھا جس نے مجھے وہ نمبر دیا تھا اور پھر میں نے جلدی سے اس لڑکی کو بار سب پر ہیلو کا میسیج کر دیا پھر ادھر سے اس لڑکی کا میسیج بھی آ گیا پھر میں نے اس کو اپنا نام سنجے بتایا اور پھر اس لڑکی نے مجھے اپنا نام سریعہ بتایا اور پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے مجھے اپنا اصلی کونٹیک نمبر کیوں دیا اگر میرے سینئر سٹوڈینٹ آپ کا نمبر دیکھ لیتے تو کیا ہوتا تو سریعہ نے مجھ سے کہا کہ تمہارے سینئر سٹوڈینٹ میرا نمبر کیسے دیکھ سکتے تھے جب وہ تمہارے ساتھ تھے ہی نہیں اور مجھے تمہارا بات کرنے کا طریقہ بہت اچھا لگا تھا اس لئے میں نے تمہیں اپنا نمبر دے دیا تھا سریعہ کی یہ بات سنن کر میں خوص ہو گیا اور پھر ہم دونوں میں اور بھی باتیں ہونے لگی اور ہم دونوں دوست بن گئے اور پھر ہم ہر روج ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے اور ملنے بھی لگے پھر ایسے ہی کچھ دن بیٹھ گئے اور پھر ایک دن سریعہ اور میں کولیج کے فیلڈ میں بیٹھے تھے تب ہی سریعہ نے مجھ سے کہا کہ تمہارا چہرہ ہمیسہ اتنا چکنا کیوں رہتا ہے تمہارے داڑی اور موچ نہیں آتی کیا تو میں نے سریعہ سے کہا کہ داڑی موچ تو آتی ہے لیکن کافی کم آتی ہے اس لئے میں اپنے چہرے کے بال ہمیسہ صاف رکھتا ہوں تب ہی سریعہ نے مجھ سے کہا کہ پتا ہے سنجے تمہارے چکنے چہرے اور لمبے بالوں کی بجے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تم میرے دوست نہیں بلکہ میری سہلی ہو کیونکہ تم لڑکی جیسے دکھتے ہو سریعہ کی یہ بات سن کر میں نے اس سے کہا کہ یار مجھاک کرنا بند کرو تب ہی سریعہ نے مجھ سے کہا کہ میں مجھاک نہیں کر رہی ہوں بلکہ سچ کہہ رہی ہوں تم سچ میں ایک لڑکی جیسی ہی ہو کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے پہلے دن سے ہی پسند کرتے ہو اور ہم اتنے دنوں سے ایک ساتھ گھومتے پھرتے بھی ہیں اور اگر تم لڑکی جیسے نہ ہوتے تو ایک اصلی مرد کی طرح مجھے کب کا پرپوز کر چکے ہوتے لیکن اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم مجھے کبھی پرپوز نہیں کرو گے بلکہ مجھے ہی تم کو پرپوز کرنا پڑے گا اور اتنا کہہ کر سریعہ نے مجھے آئی لب یو بول دیا سریعہ کے مو سے یہ بات سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی اور پھر میں نے بھی سریعہ کو آئی لب یو ٹو بول دیا اور اس کے گلے سے لگ گیا اور میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو نکلنے لگے پھر جب سریعہ نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو وہ کہنے لگی اے بھگوان تم نے مجھے ایک ایسا بائی فرنڈ دیا ہے جو بائی فرنڈ کم اور گل فرنڈ زیادہ لگتا ہے وہ اتنا کہہ کر وہ ہنسنے لگی سریعہ کو ہنستے ہوئے دیکھ کر مجھے بھی ہنسی آگئی پھر میں نے سریعہ سے کہا کہ اگر تمہیں میرے سر کے لمبے بال پسند نہیں ہیں تو میں انہیں آج ہی کٹ بالوں گا میری یہ بات سنکر سریعہ نے مجھ سے کہا کہ تم ایسا کبھی بھی مت کرنا کیونکہ مجھے تمہارے سر کے لمبے بال بہت پسند ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے سر کے بال اور بھی لمبے کرو کیونکہ سر کے لمبے بال تم پر اچھے لگتے ہیں سریعہ کی یہ بات سنکر میں نے کہا ٹھیک ہے پھر کولیج کی چھپتی کے بعد میں گھر آ گیا پھر سام کو کھانا کھاتے سمیں میں نے بھابی سے کہا کہ بھابی مجھے اپنے سر کے بال لمبے کرنے ہیں کیا آپ میرے سر کے بالوں کی دیکھ بھال کروگی میری یہ بات سن کر بھابی نے مجھ سے کہا کہ تمہارے بال تو پہلے سے ہی لمبے ہیں اور کتنے لمبے کروگے تب ہی میں نے بھابی سے کہا کہ آپ کی طرح لمبے کرنے ہیں تو بھابی نے کہا کہ کہیں تمہارا ارادہ لڑکی بننے کا تو نہیں ہے نہ کہا کر بھابی ہنسنے لگی اور میں بھابی کی بات سنکا سرمانے لگا پھر بھابی نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے سرکے بالوں کی دیکھ بھال کروں گی اور نئے نئے اسٹائل میں سیٹ بھی کیا کروں گی لیکن تم مجھے کبھی بھی نئے نئے اسٹائل بنانے کے لیے ٹوکو گے نہیں ٹھیک ہے نا بھابی کی یہ بات سنکر میں نے کہا ٹھیک ہے تب ہی بھابی نے مجھ سے کہا کہ چلو کھانا کھانے کے بعد آج میں تمہارے سرکے بالوں کی چوٹی بناتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ ابھی تمہارے سر کے بال کتنے لمبے ہیں بابی کی یہ بات سن کر میں نے بابی سے کہا کہ بابی مجھے چوٹی بنانا اچھا نہیں لگتا تب ہی بابی نے مجھ سے کہا تو پھر تم خود ہی اپنے سر کے بالوں کی دیکھ بال کر لینا تو اتنا کہہ کر بابی چپ ہو گئی تب ہی میں نے بابی سے کہا کہ ٹھیک ہے بابی جیسے آپ چاہو کر لینا میری یہ بات سن کر بابی خود ہو گئی پھر کھانا کھانے کے بعد بابی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر ویٹھنے کو کہا پھر بابی نے میرے سر کے بالوں کے منہ ہوئے جوڑے کو کھولا اور پھر میرے بالوں میں کنگی کرنے لگی اس سمعے میرے سر کے بال کافی سوکھے ہوئے تھے اس لیے بابی نے میرے سر میں تیل ڈالا اور پھر سے میرے بالوں میں کنگی کرنے لگی اور پھر میرے سر کے سارے بالوں کو اکھٹا کر کے میرے بالوں کو تین برابر بھاگوں میں بانٹ دیا اور پھر میرے بالوں کو گھوٹ کر ایک چوٹی بنا دی چوٹی کی وجہ سے مجھے اپنا سر کافی کسا ہوا سا لگ رہا تھا پھر بھابی نے کہا کہ اب تمہارے بال زیادہ اچھے لگ رہے ہیں بھابی کی یہ بات سن کر میں نے بھابی سے کہا کہ بھابی آپ نے یہ کیا کر دیا میرے بالوں کی چوٹی ہونے کی وجہ سے میرا چہرہ اور بھی زیادہ لڑکی جیسا لگنے لگا ہے میرے یہ بات سن کر بھابی نے کہا کہ تم خود ہی تو اپنے بالمبے کرنا چاہتے ہو تو پھر اب اتنا کیوں سوچ رہے ہو بھابی کی یہ بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے پھر ایسے ہی دن بیٹنے لگے اور بھابی میرے بالوں کی دیکھ بھال کرنے لگی میرے بھائیا تو کئی مہنوں کے لیے سہر سے باہر گئے ہوئے تھے تو مجھے گھر میں کوئی پروبلم نہیں تھی اور سریعہ سے بھی میری ملاقات ہوتی رہتی تھی اور میں کولی جاتے سمجھے اپنے سر پر کیپ لگا لیا کرتا تھا جس سے کی میرے لمبے بال کسی کو دکھائی نہ دے بیسے تو ہمارے کولیج میں لمبے بال رکھنے پر کوئی روک تھام نہیں تھی لیکن پھر بھی میں کیپ کا استعمال کر لیا کرتا تھا پھر ایک دن جب میں سریعہ سے ملنے گیا تو اس دن اس نے کالے رنگ کی سلبار اور سفید رنگ کے کرتی پہن رکھی تھی اور میں نے ایک نیلے رنگ کی جینس اور ٹی سٹ پہن رکھی تھی پھر سریعہ نے مجھ سے کہا کہ چلو ہم مارکٹ میں چلتے ہیں سریعہ کی یہ بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم دونوں مارکٹ میں پہنچ گئے پھر مارکٹ میں جاکا سریعہ نے میرے لیے ایک سفید سٹ اور ایک کالی جینس پسند کی کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ میں ابھی اس کی طرح میچنگ کپڑے پہنوں لیکن وہ مجھے سلبار کرتی تو خرید کر نہیں دے سکتی تھی اس لیے اپنے ہی کپڑوں کے رنگ جیسے کپڑے میرے لیے پسند کیے تھے پھر سریعہ نے مجھ سے کہا کہ سنچے جاؤ انہیں چینجنگ روم میں جا کر پہن کر آؤ پھر میں چینجنگ روم میں گیا اور پھر میں نے وہ سفید سٹ اور کالی جینس پہن لی لیکن وہ سفید سٹ کمر پر سے مجھے تھوڑی ٹائٹ لگ رہی تھی اور اس سٹ کی آستین بھی میرے ہاتھوں پر ایک دم چپک سی رہی تھی اور وہ جینس کی پینٹ بھی مجھے کافی ٹائٹ لگ رہی تھی ان کپڑوں کو پہن کر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے کی کسی نے مجھے رسیوں سے کسکر بان دیا ہو پھر جب میں چینجنگ روم سے باہ نکلنے ہی والا تھا تو تب ہی سریعہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے باپس اندر دھکیل دیا اور پھر مجھے دیبار پر سٹا کر کھڑا کر دیا اور میرے ہاتھوں پر کچھ لگانے لگی تب ہی میں نے سریعہ سے پوچھا کہ تم یہ کیا لگا رہی ہو میرے ہاتھوں پر تو سریعہ نے مجھے ایک سفید رنگ کا کچھ دکھاتے ہوئے کہا کہ تمہارے ہاتھوں پر یہ لپ بام لگا رہی ہوں جس سے تمہارے ہاتھ ملائم بنے رہے سریعہ کی یہ بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے پھر سریعہ نے میرے بالوں کے جھوڑے کو کھولا اور میرے بالوں کو ہائی پونٹیل سٹائل میں سیٹ کر دیا اور پھر سریعہ نے مجھے اپنا لیڈیز پرس دے دیا اور کہنے لگی کہ میرا دوپٹہ بار بار سرک رہا ہے اس لیے میرے اس پرس کو تم پکڑ لو سریعہ کی یہ بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے اور میں نے سریعہ کے پرس کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا پھر اس کے بعد سریعہ اور میں چینجنگ روم سے باہر آ گئے اور پھر جب ہم وہاں سے چلنے کو ہوئے تو میرے نظر ایک بڑے سے سیسے پر پڑی جس میں میں اقدام پتلی سے لڑکی لگ رہا تھا اور میرے ہوتو پر لال رنگ کی لپسٹک لگی ہوئی تھی پھر میں سمجھ گیا کہ وہ سفید رنگ کا بام نہیں بلکہ ایک سفید رنگ کی دکھنے والی لپسٹک تھی جو بعد میں سوک کر لال ہو جاتی ہے تب ہی میں نے سریعہ سے کہا کہ سریعہ تم نے میرے ہوتو پر یہ لپسٹک کیوں لگا دی تو سریعہ نے مجھ سے کہا کہ جب تم لڑکیوں کی سٹھ اور پینٹ پہن رہے تھے تو تمہیں کچھ عجیب نہیں لگا اور اب میں نے جراسی لپسٹک کیا لگا دی تم ایسے نخرے کرنے لگے سریعہ کی یہ بات سن کر میں نے اس سے پوچھا تو کیا یہ پینٹ اور سٹھ لڑکیو والی ہے تو سریعہ نے کہا ہاں یہ لڑکیو والی پینٹ اور سٹھ ہے تب ہی میں نے سریعہ سے پوچھا کہ تم نے مجھے لڑکیوں کے کپڑے کیوں خرید کر دی تو سریعہ نے کہا کہ یہ کپڑے مجھے اچھے لگ رہے تھے اس لئے میں نے خرید لیے اور اب چلو یہاں سے زیادہ باتیں مت کرو اور ہاں تھوڑا سا لڑکیوں کی طرح چلو کیونکہ ابھی تم اقدم لڑکی جیسے لگ رہے ہو سریعہ کی یہ بات سن کر میں اپنے کولو کو تھوڑا بہت لڑکیوں کی طرح ہلا کر چلنے لگا اور میں یہ سوچنے لگا کہ آج سریعہ نے مجھے یہ کہاں فسا دیا پھر اس کے بعد ہم نے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا اور پھر ہم وہاں سے چلنے لگے تو تب ہی ایک بیٹر نے مجھے آواز لگائی اور کہنے لگا کہ میڈم آپ نے اپنا پرس تو یہی پر چھوڑ دیا ہے اس بیٹر کی آواز چن کر میں نے اپنا پرس اٹھا لیا لیکن تب ہی مجھے دھیان آیا کہ اس بیٹر نے مجھے میڈم کہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ میں سچ میں ہی یہ لڑکی جیسا لگ رہا تھا پھر سریعہ مجھے میرے گھر کے پاس چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی پھر جب میں نے درباجے کی گھنٹی بجائی تو بھابی نے درباجہ کھولا اور پھر مجھے دیکھ کر اقدم سے حیران رہ گئی اور پھر خوش ہوتے ہوئے مجھ سے بولی کہ آخر کار تم نے آثابت کر ہی دیا ہے کہ تمہیں لڑکی بننا اچھا لگتا ہے اور اب سے میں تمہیں سنجے نہیں بلکی سنجنا کہہ کر ہی بلاؤں گی اور یہ پرس کہاں سے اٹھا لائی تم تب ہی مجھے دھیان آیا کہ سریعہ کا پرس میرے ہاتھ میں ہی رہ گیا تھا پھر میں نے بھابی سے کہا کہ بھابی یہ پرس سریعہ کا ہے جو میں گلتی سے لے آیا تب ہی بھابی نے مجھ سے کہا کہ لے آیا نہیں بلکی ایسا بولو کہ گلتی سے لے آئی اور اتنا کہہ کر بھابی ہنسنے لگی تب ہی میں نے بھابی سے کہا کہ بھابی یہ سب سریعہ کی وجہ سے ہوا ہے تو بھابی نے کہا چلو کوئی بات نہیں لاؤ میں تمہارے ہاتھوں کے ناکھنوں پر نیل پولچ لگا دوں جس سے کہ تمہارے ہاتھ اور بھی سندر لگیں گے تب ہی میں نے بھابی سے کہا کہ بھابی میں تھک گیا ہوں مجھے ابھی آرام کرنا ہے میری یہ بات سن کر بھابی نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے تم کمرے میں جا کر آرام کرو بیسے بھی مجھے کچھ کرنے کی کوئی جرورت نہیں ہے اب تو تمہیں سریعہ ہی ایک دن پوری لڑکی بنا دے گی وہ اتنا کہہ کر بھابی پھر سے ہسنے لگی اور میں اپنے کمرے میں آرام کرنے کے لئے چلا گیا اور پھر مجھے جلدی ہی نیند آ گئی پھر ایسے ہی دن بیتنے لگے اور مجھے وہ سریعہ کو پیار کرتے ہوئے لگ بگ دو سال ہو گئے پھر ایک دن اجانک سریعہ کو خبر ملی کہ اس کے پاپا کی موت ہو گئی ہے اور پھر سریعہ ترنت ہی وہاں سے اپنے گھر چلی گئی کیونکہ سریعہ کا گھر دوسرے سہر میں تھا اور وہ یہاں کسی قرائے کے گھر میں رہتی تھی پھر کچھ دن بعد سریعہ میرے پاس آئی اور رونے لگی سریعہ کو روتے ہوئے دیکھ کر میں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا سریعہ تم رو کیوں رہی ہو تو سریعہ نے بتایا کہ اس کے پاپا کی کسی بیماری کے وجہ سے مرتیوں نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کی سوتیلی مانے ہی اس کے پاپا کو مارا ہے سریعہ کی یہ بات سن کر میں نے اسے گلے سے لگایا اور اسے بہت سمجھایا لیکن سریعہ بہت اداس رہنے لگی اور پھر ایک دن سریعہ کا مجھے اکھت ملا جس میں لکھا تھا کہ وہ اپنے پاپا کی موت کا بدلہ لینے جا رہی ہے اور کہیں میں کسی مصیبت میں نے پڑ جاؤں اس لیے وہ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے اور اب میں اسے بھول جاؤں سریعہ کے اکھت کو پڑتے ہی میرے تو ہو سی اڑ گئے اور مجھے اکین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ سریعہ مجھے چھوڑ کا جا چکی ہے لیکن یہ بہانک سپنا سچ ہو چکا تھا سریعہ کے جانے کے بعد میں اگدم ٹوٹ سا گیا تھا اور میرا کسی بھی کام میں من نہیں لگتا تھا لیکن میں کر بھی کیا سکتا تھا اس لیے میں نے اپنے حالات کو ہی اپنا نصیب مان لیا تھا اور پھر ایسے ہی دن بیتنے لگے اور جیسے تیسے کر کے میری پڑھائی پوری ہو گئی اور پھر سریعہ کی یاد سے چھٹکارا پانے کے لیے میں نے ایک جوب کنی شروع کر دی اور پھر میں اکیلا کسی دوسرے سہر میں رہنے لگا پھر کچھ دن تو میری جوب ٹھیک چلی لیکن مجھے سریعہ کی یاد پھر سے ستانے لگی اور میرا کام میں من نہیں لگتا تھا اور اسی وجہ سے میرے بوس نے بھی مجھے کئی بار جوب سے نکالنے کی دھمکی دے دی تھی اور پھر آخر کار تین مہینے میں ہی مجھے نوکری سے نکال دیا گیا پھر جب میری جوب چلی گئی تو میں باپس بھابی کے پاس پہنچ گیا میری حیثالت کو دیکھ کر میری بھابی بھی بہت چنتہ میں تھی میری بھابی کو میرے بارے میں سب کچھ پتا تھا اس لیے وہ مجھے بار بار سمجھاتی رہتی تھی پھر بھابی نے مجھ سے کہا کہ سنجے جب تک تمہیں کوئی دوسری نوکری نہیں مل جاتی تب تک تم میرے پاس ہی رہنا کیونکہ تمہارے بھائیہ کچھ دن پہلے ہی پھر سے سہر سے باہر چلے گئے ہیں اور اب پتہ نہیں کتنے مہینوں میں باپس آئیں گے بھابی کی یہ بات سن کر میں نے ان کی بات مان لی پھر بھابی نے میرا پرانا کمرہ تیار کیا اور میں اپنے کولیج کے دنوں کی طرح پھر سے وہی رہنے لگا پھر ایک دن بھابی نے ناہ دو کر بلاوز اور پیٹی کوٹ کو باتروم میں ہی پہن لیا تھا لیکن ساڑی کو باتروم سے باہر آ کر پہن رہی تھی یہ دیکھ کر میں نے بھابی سے کہا کہ بھابی آپ ساڑی بھی باتروم میں ہی پہن کر آیا کرونا تو بھابی نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے سرمانے کی کوئی جرورت نہیں ہے کیونکہ تم میرے لیے صرف ایک سہلی ہو سمجھے اور آج میں تمہیں بھی ساڑی بلاوز پہناؤں گی جس سے کہ تمہیں بھی یہ احساس ہو جائے کہ تم میری سہلی ہو بھابی کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ میں ساڑی نہیں پہنوں گا لیکن بھابی نے میری ایک بات نہیں سنی اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئی اور پھر مجھے برا پینٹی دے کر کہنے لگی کہ جاؤ جلدی سے باتروم میں جا کر انہیں پہن کر آؤ پھر میں نے چاہتے ہوئے بھی باتروم میں گیا اور برا اور پینٹی پہن کر باپس آیا پھر بھابی نے میری برا میں کچھ کپڑے ڈال دیے جس سے کی میرا لک ایک لڑکی جیسا لگے اور پھر اس کے بعد بھابی نے مجھے بلاوز پہنایا وہ بلاوز پھول آستین کا تھا اور اس بلاوز کی آستین میرے ہاتھوں پر چپک رہی تھی اور اس بلاوز کے پیچھے کی طرف دوریاں بھی بندھی ہوئی تھی پھر بھابی نے مجھے پیٹی کوٹ پہنایا اور اور اس کے بعد مجھے ساڑی پہنا دی پھر اس کے بعد بھابی نے مجھے کرسی پر بٹھایا اور میری آئیبرو بنائی اور پھر میرے چہرے پر میک اپ کرنے لگی سب سے پہلے بھابی نے میرے چہرے پر فاؤنڈیسن لگایا اور پھر میری آنکھوں میں کاجل اور آئی لائنر لگایا اور پھر میری آنکھوں کی پلکوں پر آئی سیڈو لگایا اور پھر میرے ہوتو پر لپشٹک لگا دی پھر اس کے بعد بھابی نے میرے ہاتھوں میں دو دو درجن چوڑیاں پہنا دی اور پھر میرے ہاتھوں اور پیرو کے ناکھونوں پر نیل پولیس لگا دی پھر اس کے بعد میں میرے پیرو میں پائل پہنا دی پھر بھابی نے میرے بالوں کی ایک لمبی سی چوٹی بنا دی اور پھر میرے ماتھے پر ایک بندی لگا دی اور پھر میرے سر پر ساڑی کے پلو کو سیٹ کر دیا پھر اس کے بعد میرے پیرو میں لیڈی سینڈل بھی پہنا دی کیونکہ میں ایک بہت ہی خوبصورے لڑکی لگ رہا تھا پھر بھابی نے مجھ سے کہا کہ سنجنا تم لڑکی کے روپ میں ہی زیادہ اچھی لگتی ہو اس لیے تمہیں جب تک کوئی اچھی سی نوکری نہیں مل جاتی تب تک تم ایسے ہی سج سنور کر رہا کرو تب ہی میں نے بھابی سے کہا کہ بھابی میرے پاس تو کپڑے اور میک اپ کا سامان ہی نہیں ہیں تو بھابی نے مجھ سے کہا کہ تم یہ ایک ایسی بات کرتی ہو سنجنا میرے سارے کپڑے اور میک اپ کا سامان تمہارا ہی تو ہے بھابی کی یہ بات سن کر میں نے کہا ٹھیک ہے پھر اس دن سے ہی میں ہر سمیں لڑکیوں کے کپڑے پہن کر رہنے لگا اور لڑکیوں کے کپڑے پہن کر ہی بھابی کے ساتھ باہر بھی جانے لگا اب مجھے لڑکیوں کے کپڑے پہننے کی عادت ہوتی جا رہی تھی اور مجھے سریعہ کی یاد بھی کم ہی آنے لگی تھی کیونکہ جادہ تر سمیں تو میں اپنے سجن سبرنے میں لگا دیتا تھا پھر بھابی نے مجھے لڑکیوں کی طرح چلنا پھرنا اور باتیں کرنا بھی سکھانا سرو کر دیا پھر ایک دن بھابی نے مجھ سے کہا کہ میری ایک سہلی کی سادھی ہے اور ہمیں سادھی میں چلنا ہے بھابی کی یہ بات سن کر پہلے تو میں نے منع کیا لیکن بھابی کے بار بار کہنے پر میں نے بھابی کی بات مان لی اور پھر سادھی والے دن بھابی نے مجھے لہنگا چولی پہنا کر اور میک اپ کر کے تیار کر دیا اور میرے کانوں میں چھیت بھی کر دیئے کیونکہ کانوں میں چھیت تو لڑکے بھی کرا لیتے ہیں اور پھر میرے کانوں میں جھمکے پہنا دیئے اور پھر میرے ناک میں ایک کلپ بالی نوز رنگ پہنا دی پھر اس کے بعد بھابی نے بھی ایک لہنگا چولی پہنا اور پھر اپنا میک اپ کر کے گہنے بھی پہن لیئے اور پھر بھابی اور میں سادھی میں جانے کے لیے نکل گئے بھابی نے جاتے سمیں اپنا لیڈیز پرس مجھے ہی پکڑا رکھا تھا پھر ہم سادھی میں پہنچ گئے اور پھر بھابی نے اپنی سہلی سے میرا پرچے اپنی ننند کے روپ میں کروایا اور پھر ہم نے وہاں بہت مستی کی اور ناچکانہ کیا بھابی اور بھابی کی سہلیوں نے میرے پیروں میں بھی گھنگروبان دیئے تھے اور مجھے بھی نچایا تھا پھر اس کے بعد ہم باپس آ گئے مجھے لڑکی بن کر رہنے کی اتنی عدل لگ چکی تھی کہ میں اب ہر سمیں لڑکوں کے پھلے کپڑے ہی پہنتا تھا اور کوئی بھی اب مجھے دیکھ کر لڑکا نہیں کہہ سکتا تھا پھر گھر آ کر بھابی نے مجھ سے کہا کہ سنجنا تم نے اس لڑکے کو دیکھا تھا نا جو بار بار تمہارے آگے پیچھے چکل لگا رہا تھا دراصل وہ میری سہلی کا بھائی ہے اگر تمہیں وہ پسند ہو تو میں تمہاری سادی کی بات اس کے ممی پاپا سے کروں بھابی کی یہ بات سن کر میں نے بھابی سے کہا کہ بھابی آپ یہ کیسی بات کر رہی ہیں میں بھلا کسی مرد سے کیسے سادی کر سکتی ہوں میں بھی ایک مرد ہی ہوں میری یہ بات سن کر بھابی ہسنے لگی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ تم کہاں سے مرد لگ رہی ہو سنجنا تم تو مجھ سے بھی زیادہ سندہ لڑکی نظر آ دی ہو تب ہی میں نے بھابی سے کہا کہ بھابی میں نے مانا کی اس طرح سور کر رہتی ہوں لیکن بابی مجھے کسی مرد سے سادھی نہیں کرنی ہے میری یہ بات سن کر بابی نے مجھ سے کہا کہ سرو سرو میں سب ہی لڑکیاں ایسے ہی کہتی ہیں لیکن بعد میں وہ مان ہی جاتی ہیں اور تم بھی ایک نیک دن کسی مرد سے سادھی کرنے کے لیے مان ہی جاؤ گی تب ہی میں نے بابی سے کہا کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا پھر اس کے بعد ہمارے دن بیتنے لگے اور مجھ میں دھیرے دھیرے لڑکیوں والے گن بڑھنے لگے اور پھر ایک دن بابی نے مجھ سے کہا کہ سنجنا مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اب کسی ڈاکٹر سے ملنا چاہیے بابی کی یہ بات سن کر میں نے بابی سے پوچھا کہ مجھے ڈاکٹر سے کیوں ملنا چاہیے تو بابی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو سنجنا اب تمہیں لڑکیوں کی طرح رہنے کی عادت ہو چکی ہے اور تمہیں لڑکی بن کر اچھا بھی لگتا ہے اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ تم ہمیسہ کے لیے لڑکی بن جاؤ اور پھر کسی اچھے سے لڑکے کے ساتھ سادھی کر کے اس کی پتنی بن جاؤ بابی کی یہ بات سن کر میں نے کہا کہ بابی میں ہمیسہ کے لیے لڑکی تو بن سکتی ہوں لیکن میں کسی مرد سے سادھی نہیں کر سکتی تب ہی بابی نے مجھ سے کہا کہ اس طرح سے تو تمہیں کوئی بھی لڑکی نہیں اپنائے گی کیونکہ لڑکیوں کو تو مرد ہی پسند آتے ہیں اور تم تو مرد نہیں لگتے اس لیے اگر لڑکی سے سادھی کرنی ہے تو تمہیں پھر سے مرد بن کر جینا ہوگا بابی کی یہ بات سن کر میں نے بابی سے کہا کہ بابی میں پھر سے مرد بن کر کیسے جی سکتی ہوں کیونکہ مجھے اب صرف لڑکیوں کے کپڑے پہننا اور سجنہ سبرنا اچھا لگتا ہے اور ہاتھوں میں چوڑیاں اور پیروں میں پائل پہنے بھی نہ تو مجھے سکون ہی نہیں ملتا میری یہ بات سن کر بابی نے مجھ سے کہا کہ دیکھو سنجنا تم اس طرح سے نہیں جی سکتی یا تو تمہیں پھر سے مرد بن کر جینا ہوگا یا پھر ہمیشہ کے لیے عورت بن کر جینا ہوگا اور مجھے پتا ہے کہ تمہیں عورت بن کر جینا ہی اچھا لگتا ہے لیکن دیان لکھنا عورت بن کر جینے کے لیے تمہیں کسی مرد سے ہی سادھی کرنی پڑے گی کیونکہ کوئی بھی لڑکی تم سے سادھی نہیں کرنا چاہے گی بابی کی یہ بات سن کر میں بہت سوچ میں پڑ گیا اور پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے بابی سے کہا کہ ٹھیک ہے بابی میں عورت بن کر کسی مرد سے سادھی کرنے کو تیار ہوں لیکن اس سے پہلے آپ کو میری ایک سرط ماننی ہوگی میری یہ بات سن کر بابی نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ کیا سرط ہے تمہاری تو میں نے بابی سے کہا کہ بابی جب تک میری سادھی کسی مرد سے نہیں ہو جاتی تب تک آپ میرے لیے کوئی لڑکی تلاس کرنے کی کوشش جروع کرو گی کیونکہ کیا پتہ کوئی لڑکی مجھ سے سادھی کرنے کے لیے مان ہی جائے اور مجھے کسی مرد سے سادھی کرنے ہی نہ پڑے میری یہ بات سن کر بابی نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہارے لیے کسی لڑکی کی تلاس کرنے کی کوشش بھی کروں گی بابی کی یہ بات سن کر میں خوش ہو گیا پھر اس کے بعد بابی نے مجھے ایک ڈاکٹر سے ملوایا اور پھر ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کیا اور مجھے کچھ دوائیاں دی اور پھر ہم گھر آ گئے پھر میں دوائیاں لینے لگا اور بابی مجھے دھیرے دھیرے لڑکیوں والی ساری باتیں سکھانے لگی اور یہ بھی سکھانے لگی کہ لڑکوں کو اپنی اورا کرسد کیسے کیا جاتا ہے مجھے دوائیاں لیتے ہوئے لگ بگ چھا مہینے ہو گئے تھے اور میرا سریر بھی لڑکیوں جیسا ہونے لگا تھا اور بابی نے بابی کے ساتھ مارکٹ میں گھوم رہا تھا اور تب ہی اچانک سے کسی جوان لڑکے سے میری ٹکر ہو گئی اور میں گر گیا لیکن تب ہی اس لڑکے نے مجھے سارا دے کر اٹھایا اور مجھ سے معافی بھی مانگی تب ہی میری بابی نے اس لڑکے کے ساتھ لڑائی کرنی شروع کر دی لیکن میں نے بابی کو سانتھ کرایا کیونکہ اس میں گلتی میری ہی تھی کیونکہ میرا دھیان کہیں اور تھا اور جس کی وجہ سے ٹکر ہو گئی تھی اور پھر اس کے بعد ہم گھر آ گئے پھر ایسے ہی دو دن بعد اچانک سے وہ لڑکا مجھے پھر سے مل گیا جس کے ساتھ میرے ٹکر ہوئی تھی اور اس نے مجھ سے اس دن کے لئے پھر سے معافی مانگی اس سمیں بابی میرے ساتھ نہیں تھی کیونکہ میں خود لڑکوں کی طرح باہر گھومنے کی احمد رکھنے لگا تھا پھر اس لڑکے سے میرے کچھ باتیں ہوئی اور پھر میں باپس گھر آ گیا پھر یہ بات میں نے بابی کو بتائی تو بابی نے مجھ سے کہا کہ ایسے ہی کسی بھی اجنبی لڑکے سے زیادہ باتیں کرنا ٹھیک نہیں ہے بابی کی یہ بات سن کر میں نے کہا لیکن بابی وہ لڑکا اتنا بھی برا نہیں ہے خود کی گلتی نیا ہوتے ہوئے بھی اس نے مجھ سے دو بار ماں پھر مانگ لی ہے میرے یہ بات سن کر بابی نے کہا اچھا تو ان دو ملاقاتوں میں ہی تم اس کے بارے میں اتنا جان گئی ہو کہ وہ کتنا اچھا ہے کہیں تم اسے دل تو نہیں دے بیٹھی تب ہی میں نے سرماتے ہوئے بابی سے کہا کہ بابیاں آپ بینا بس ہمیشہ مجھ سے مجھا کرتی رہتی ہو وہ اتنا کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا پھر ایسے ہی اس لڑکے سے میری کئی بار ملاقات ہوئی اور ہم دونوں لگ بگ دوست بن گئے اس کا نام روحیت تھا پھر ایک دن جب روحیت نے مجھے ایک ریسٹورنٹ میں کوفی پینے کے لیے بلایا تھا تو میں ایک سندر سی نیلے رنگ کی ساڑھی پہن کر اور سندر سا میک اپ کر کے روحیت سے ملنے چلا گیا تھا روحیت میری خوبصورتی کو دیکھ کر بہت تعریف کر رہا تھا پھر ہم دونوں ساتھ میں بیٹھ کر کوفی پینے لگے تب ہی میں نے روحیت سے کہا کہ میں ابھی آتی ہوں اور میں اٹھ کر ٹویلیٹ کے طرف جانے لگا پھر میں لیڈیز ٹویلیٹ کے اندر چلا گیا اور پھر ٹویلیٹ کرنے کے بعد میں نے اپنے ہاتھ دھوئے اور پھر وہاں پہ لگے ہوئے سیسے میں دیکھ کر اپنے لپشٹک اور کاجل کو دیکھنے لگا کہ صحیح ہے یا نہیں اور پھر جب میں وہاں سے نکلنے لگا تب ہی ایک لڑکی نے میراہت پکڑا اور مجھے باپا سندر گھینچ لیا اور جب میں نے اس لڑکی کو دھیان سے دیکھا تو بس ریا تھی لیکن سریا نے مجھے نہیں پہچانا تھا پھر سریا مجھ سے کہنے لگی دیکھو میڈم آپ ابھی جس لڑکے سے مل کر آ رہی ہو وہ بہت بڑا دھوکے واج ہے اس لئے اس سے دور رہو تب ہی میں نے سریا سے کہا کہ سریا کیسی ہو تم اور تم نے مجھے پہچانا نہیں کیا تو سریا نے مجھ سے کہا کہ نہیں میں نے تمہیں نہیں پہچانا آپ کون ہے میڈم تب ہی میں نے سریا سے کہا کہ میں سنجے ہوں تمہارا سنجے میری یہ بات سنکر سریا اگدم سے چونک گئی اور پھر مجھے دھیان سے دیکھنے لگی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ تم نے اپنا یہ کیا حل بنا رکھا ہے میں نے تو بس مستی کرنے کے لیے ہی ایک بار تمہیں لیڈی سٹ اور پینٹ پہنا دی تھی لیکن آس تو تم پوری طرح سے لڑکوں کی طرح ساڑے بلاوس پہنے ہوئے اور میک اپ کیے ہوئے میرے سامنے کھڑے ہو مجھے تو اپنی آنکھوں پر بزباس ہی نہیں ہو رہا ہے اور یہ تمہارا سریا ساڑے پہننے کے بعد بھی اتنا زیادہ لڑکیوں جیسا کیوں لگ رہا ہے تب ہی میں نے سریا کو بتایا کہ میں دوائیاں لے رہی ہوں وہ جلدی ہی میری سرزری ہونے والی ہے جس سے کی میں ایک پوری لڑکی بن جاؤں گی میری یہ بات سنکہ سریا نے احرانی سے پوچھا کہ تم سرزری کیوں کروانا چاہتی ہو تم ایسے بھی تو رہ سکتی ہونا تب ہی میں نے سریا کو اپنی ساری بات بتائے کہ کیسے بھابی نے مجھے لڑکی بننے کے بارے میں سمجھایا تھا میری یہ بات سنکہ سریا نے کہا چلو اب میں تمہاری کہانی بعد میں سنوں گی لیکن اس سے پہلے تمہیں میری بات سننی ہوگی اور اس روحیت نام کے گھٹیا لڑکے سے دور رہنا سریا کی یہ بات سنکر میں نے اس سے پوچھا کہ تم روحیت کو کیسے جانتی ہو تو سریا نے مجھ سے کہا کہ روحیت میری سوتیلی ماں کا عاصق ہے اور ان دونوں نے مل کر ہی پیسو کے لالچ میں آ کر میرے پاپا کو جان سے مار دیا ہے اور میں نے اپنی سوتیلی ماں اور اس کے عاصق کے بارے میں سارے ثبوتی کھٹے کر کے عدالت میں جمع کر دیئے ہیں اور میں نے پولیس کو سوچنا بھی دے دی ہے کہ روحیت یہاں ملے گا اور پولیس یہاں کبھی بھی آ سکتی ہے پھر تھوڑی ہی دیر میں پولیس بہاں پر آ گئی اور روحیت کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی اور پھر اس کے بعد میں سریعہ کو بھابی سے ملانے کے لئے اپنے ساتھ لے گیا پھر سریعہ نے بھابی کو اپنے بارے میں سب کچھ بتایا اور پھر سریعہ نے بھابی سے پوچھا کہ بھابیاں اپنے سنجے کو لڑکی بننے کی صلاح کیوں دی تھی تو بھابی نے سریعہ سے کہا کہ سنجے کو لڑکی بننا اچھا لگنے لگا تھا اور وہ ہمیسہ ہی لڑکی بن کر رہنا چاہتا تھا اور ایسے میں اس کے لئے صرف سرزری کا راستہ ہی بچا تھا جس سے کی سنجے کو ایک اصلی لڑکی بنایا جا سکے اور اس کی سادھی کسی اچھے سے لڑکے سے ہو سکے کیونکہ لڑکی بننے کے بعد سنجے کے ساتھ کوئی دوسری لڑکی تو سادھی بن نہیں سکتی تھی نا اور تم بھی اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی تب ہی سریعہ نے بھابی سے کہا کہ بھابی مجھے ماف کر دو میری مجبوری تھی اور پھر سریعہ نے مجھ سے بھی مافی مانگی اور مجھ سے سادھی کرنے کے لئے کہنے لگی لیکن تب ہی میں نے سریعہ سے کہا کہ مافی مانگنے سے کیا ہوگا اب تو میں سرجری کرا کر لڑکی بننے والی ہوں تب ہی سریعہ نے مجھ سے کہا کہ ابھی تم نے سرجری کرائے تو نہیں ہے نا اور اگر کرائے بھی ہوتی تو میں تم سے ہی سادھی کرتی کیونکہ میں نے تمہارے دل سے پیار کیا تھا تمہارے سریعہ سے نہیں اس لئے تم چاہے جیسے بھی رہو مجھے تم پسند ہو سریعہ کیے بات سن کر میں خوش ہو گیا اور بھابی بھی خوش ہو گئی پھر اس کے بعد اگلے دن ہی ہم تینوں مل کر ڈاکٹر کے پاس گئے اور ان سے دوائیاں روکنے کے لئے کہا تب ہی ڈاکٹر نے مجھ سے کہا کہ دیکھو سنجنا اگر تم دوائی بند بھی کرتی ہو تو ابھی تم باپس مرد نہیں بن سکتی اور بینہ دوائی اور سرجری کہ تم پوری لڑکی بھی نہیں بن سکتی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم ایک سی میل بن چکی ہو اور تمہیں ایسے ہی رہنا پڑے گا تب ہی سریعہ نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ کیا سنجنا سی میل بننے کے بعد بھی پاپا بن سکتی ہے تو ڈاکٹر نے کہا کہ اگر سنجنا نے کچھ مہینے اور یا دوائی خالی ہوتی تو ساید یہ پاپا نہیں بن سکتی تھی لیکن سنجنا کی مردانگی ابھی بھی سرکسیت ہے اور وہ پاپا بن سکتی ہے ڈاکٹر کی یہ بات سن کر سریعہ بہت خوش ہوئی اور میں اور بھابی بھی بہت خوش ہوئے پھر اس کے بعد ہم اپس گھر آ گئے اور پھر جلدی ہی سریعہ کی اور میری سادھی ہو گئی اور پھر ہم دونوں نے مل کر ایک بیوٹی پالر کھول لیا اور پھر ہم ہسی خوشی ساتھ میں مل کر رہنے لگے شکریہ موسیقا 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 موسیقا